شہزاداؤں راجکماروں شہزادیوں راجکماریوں کے کئی قصے آپ سن رکھے ہوں گے راجاؤں سے زیادہ ان میں اپنی طاقت کا اہنکار ہوتا تھا آپ نے فرانس کی کرانتی کا وہ قصہ بھی سنا ہوگا دوستو جب فرانس کی بھوکی جنتہ سڑک پر تھی اور ان کے ہنگامے نے راج محل میں آرام کر رہی راجکماری میری نیند کی نیند میں خلل ڈالا راجکماری نے جب اپنی نوکرانی سے یہ پوچھا کہ لوگ کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں تو نوکرانی نے بتایا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بریڈ نہیں ہے راجکماری نے پھر بڑے آرام سے کہا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے بریڈ نہیں ہے تو کیک کھالیں ایسی کئی قصے ہیں ان چاندی کے چمچ داتوں میں دبائے پیدا ہونے والوں کے لیکن آج جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اس نے سمیدن شیلتا کے ساری سیمائے لانگ دی ہے دوستو تو آئیے جانتے ہیں یوں تو راجنیتک بیانباجی کو ہم اس قدر ہلکے ڈھنگ سے لینے لگے ہیں کہ کل کو اگر کوئی بھارت کا نام بدل کر پاکستان رکھنے کے بھی بات کرے تو ہمیں لگے گا یہ بھی کم ہے راجنیتی اس سے بھی زیادہ گرے گی ابھی آج کہانی شہزادے بسند کی ہے شہزادہ بسند جھارکنڈ نامک راج کے مہراج شبو سورین کے لادلے پتر ہے ابھی جھارکنڈ میں ستہ کی باغ دور شبو سورین کے بڑے بیٹے ہمنت سورین کے ہاتھوں میں ہیں بسند ہمنت سورین کے چھوٹے بھائی ہیں اور انہیں شاہ سن کے لیے دم کا نامک ریاست کے راجہ ہیں کچھ دن پہلے جب بسند سورین کی راج چھیتر میں ایک لڑکی جس کا نام انکیتہ تھا ایک من چلے بیچارے سے لڑکے شارک کے دوارہ پیٹرول ڈال کے جلا ہی دی گئی تھی اور ان بیچاری چل بسی تو پورے دیش کو دم کا کا نام معلوم گلا جب پورا دیش انکیتہ کی موت پر ماتم منا رہا تھا تو چیک پکار نے راجہ بسند سورین کی نیند میں خلق ڈالی راجہ نے جب اپنے داس داس سے اسے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے راج کی ایک لڑکی کو ایک لڑکی نے جلا دیا اور لوگ نیای کی بھیق مانگ رہے راجہ بسند سورین نے یا سندیش دیا کہ اس میں اتنی بڑی بات کیا ہو گئی پریم پرسنگ میں جلانا لٹکانا چلتا رہتا ہے راجہ بسند سورین کے سندیش کے بعد بھی جب لوگوں کی چیک پکارے کم نہیں ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ چلو جا کر نہا لیتا ہوں نیند میں خلل تو بتتمیزوں نے ڈال ہی دی ہے اب راجہ بسند سورین جب نہانے کے لیے اپنے سوڑن ایٹوں سے بنے سنان گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کے انتر وستر رکھنے کی جگہ پر کچھ کم ہے کچھ نہیں ہے کچھ کمی ہے راجہ کروڈت ہو گئے انہوں نے اپنے داس کو آواز دی اور پوچھا کہ میرے انتر وستر کہاں ہے داس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ مہراج اسے سوڑن جڑت انتر وستر کے سونے کا رنگ فیکہ ہو گیا تھا ہم نے اسے فکوا دیا ہے آپ چھما کریں ہم نم نرمت انتر وستر اب ہی لے آتے ہیں مراجہ کا کروڈ اب اور بڑھ گیا تھا لیکن انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ داس نے ان کے شان میں گستاک ہی نہیں کی انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ تم رہنے دو میں سویم دیش کی راجدھانی جاؤں گا اور اپنے لیے انتر وستر خرید کر لاؤں گا راجہ بسند سورین بینا انتر وستر کے ہی دمکہ سے دلی کچھ کر گئے اور وہاں جا کر وشیس پرشک چھت کاریگروں کے دوارہ اپنے لیے سوارن جڑت انتر وستر بنوائے جس میں جڑے ہوئے سونے چوبیس کیرٹ والے تھے دوستو اب آپ سوچ رہے ہیں چوبیس کیرٹ والے انتر وستر وہ جب واپس آئے تو انکیتہ کے لیے رونے والے لوگوں کے آنسو سوک چکے تھے ہم راجہ بسند سورین سے بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ راجہ جی ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو یہ بات کسی نے بتائی یا نہیں بتائی کہ اس دھرہ نے ہر اس بلشالی کا اہنکار توڑا ہے جسے لگتا تھا کہ وہی شرو سکتیمان ہے راجہ جی اہنکار مغلوں کا بھی ٹوٹا انگریزوں کا بھی ٹوٹا اور کانگریس کا بھی ٹوٹا ہے راجہ جی یہ سب تو لنکا دیپتی راون کے پاس رائی کے دانے بھی برابر بھی نہیں ہیں لیکن اہنکار تو راون کا بھی ٹوٹا اس دیش نے کسی کے اہنکار کو زیادہ دنوں تک رہنے نہیں دیا ہے اور یقین مانئے آپ کا اہنکار اتنی جلدی ٹوٹے گا کہ آپ جان بھی نہیں پائیں گے ہر بے شرمی کی ایک حد کو لانگنے والا اسٹیٹمنٹ بسند سورین ہم جانتے ہیں کہ سبتہ کی ہنک ایسی ہی ہوتی ہے لیکن آپ شاید نہیں جانتے کہ یہ لوکتنتر ہے اور یہاں اصلی راجہ ہم لوک ہیں بسند سورین ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آدھی واسی راج نیتی کے نام پر آپ اور آپ کا پورا پریوار کس طرح جھارکھنڈ کو بے جان اور کھوکھلا کر رہا ہے بسند سورین ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ جوڑ کر نہیں توڑ کر سبتہ حاصل کی ہے لیکن وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے اور جس دن وہ آپ کا ہاتھ توڑے گا نہ آپ کھانے کا کور بھی نہیں اٹھا پاؤ گے اور ہاں یہ بات جاتے جاتے اور کہہ جاتی ہوں دھیان سے سنیے گا انڈر گارمنٹس دلی سے لاؤ یا دبائی سے لگے تو اپنی حرکتوں سے ننگے ہی رہے ہو اور ننگے ہی لگو گے جب تک تمہاری حرکت ایسی رہے گی تو انڈر ویئر دلی سے خریدنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انکیتہ کا درد انکیتہ کی چیک انکیتہ کے ساتھ جو ہوا وہ سب ایک طرف لیکن ہمارے جھارکھنڈ کے شاسن پرشاسن انڈر ویئر خریدنے میں بہت دکھی تھے اور انڈر ویئر اور انڈر گارمنٹس خریدنے کے لیے وہ دلی آئے تھے مطلب آپ کین مانئے دوستو کہ اس سٹیٹمنٹ کو سن کر اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد میرے لیے خود یقین کر پانا مشکل تھا کہ کہیں یہ ایڈیٹڈ تو نہیں ہے سچ میں کوئی اس طریقے سے بے شرم اور شیملیس ہو سکتا ہے کیا کوئی اس حد تک گر سکتا ہے کوئی اس حد تک پتھر دل اور نرمم ہو سکتا ہے یقین کرنا بہت مشکل تھا لیکن جب اس ویڈیو کو میں نے بار بار دیکھا فیکٹ چیک کیے تو یقین کرنا مشکل تو تھا لیکن بس آگے آپ کمنٹ سیکشن میں جباب دے سکتے ہیں اور آپ یوں ہی چینل پہ بنے رہیں شیئر کریں تاکہ ہمارے راجہ صاحب کے جو بے شرمی ہیں دور دور تک لوگوں کو پتا چلے کہ انڈر ویر چاہے دلی یا دبائی کا ہو پھر بھی یہ کتنے ننگے ہیں جہند وندی ماترم